کہ قرآن میں آتا ہے وَلَا تَنَعَ بَذُوبِ الْعَلْقَابِ کہ القابوں سے مت پکارو لیکن آج کل کی دنیا میں ایک پیٹرن ہے کہ جن کے القاب پڑھ جاتے ہیں وہ لوگ ان کو القاب سے ہی پکارتے ہیں تو کیا اس کی اجازت ہے یا ہمیں بالکل اس سے قطن بچنا چاہیے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کی ممانت کی گئی ہے لیکن ایک بات یاد رہا کہ ایک شخص کی اگر اس کی پہچان و علامت ہی وہ لقب بن گیا ہے تو پھر اس کو اس طرح پکارنا جائز ہے بلہ ایک آدمی لگڑا ہے اب وہ لنگڑے کے نام سے پچانا جاتا ہے پوری شہر میں تو کبھی کتے جانا ہے اور یہاں رفیق لنگڑے تھے کٹھا کتے رفیق لنگڑی تھی تو کہاں کتے لنگڑا ساتھ لگایا ہے تو کہا جی اگلی گلی اچھا ہے یہ جائز ہے کیونکہ اگر رفیق صاحب کہہ جائیں گے تو وہ پچانا نہیں جائے گا حالانکہ پورے بزار میں رفیق لنگڑے کے نام سے مشہور ہے اب یہ لگڑا کہنا گناہ نہیں ہے یہ لقب بگاڑنا نہیں ہے یہی سے کوئی اندہ ہے نبینا ہے تو اب وہ انہ حافظی مسجد کتے ہیں اب بنجابیوں کے اندہ حافظ کی مسجد کہاں ہیں اب وہ اندہ کے نام سے معروف ہے اور یہی اس کی پہچان بن گیا ہے اب کہہ سکتے ہیں کہ اندہ حافظی مسجد یا اگلے بلاگ اچھا ہے اندہ حافظ کی مسجد فلا ہے حالانکہ اندہ اس کے لقب بگاڑ رہے ہیں لیکن اس کی پہچان کا حصہ بن گیا ہے اس لئے اس طرح کہنا جائز لیکن جس کی پہچان کا حصہ نہیں ہے اب آپ کریئٹ کر کے اس کو بیان کر رہے ہیں اور وہ اس کو برا لگ رہا ہے اور وہ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا یہ گناہ ہوگا اس کو کہیں گے علقاب کو آپ نہ بگاڑیں یہ اس کے ذمہ میں آ کر گناہ ہوگا ٹھیک ہے اچھا اسی سے ملتا ہے جلتا ہے ایک سوال ہے جو بچوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ ہم پیار سے بچوں کو شیرو کہہ دیتی ہیں یا ٹائگر کہہ دیتی ہیں تو آپ نے تو اس کو جانور بنا دیا تو کیا اس کے کہنے کی اجازت ہے بچوں کو اس طرح سے یہ آپ نے خوب سوال کیا دیکھیں ہمیں آج کل جانور بننے میں فیدہ ہے جانور بننے میں فیدہ انسان بننے میں جو مسائد ہیں وہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملکوں کے انسان بھی جو ہے وہ ان کی حالت کیا ہے وہ خود پلیٹ بننے میں ہے تو خیر یہ اصل میں شیرو کہنا یا چیتا کہنا ہے ٹائگر کہنا یہ اصل میں یہ اصل میں اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اس کو جانور بنانا ہے اصل میں اس شیر کے اندر شیر کے اندر ایک وصف ہے خوبی اس وصف سے مشابہ دینا مقصد ہے شیر میں شجاعت ہے اب اپنے بچوں کے میرا بیٹا تو شیر ہے شیر مطلب کیا ہے یہ نہیں کہ دوں نکل آئی مطلب یہ کہ یہ ایسا دلیر ہے جیسا ہے شیر دلیر ہے میرا بچہ جو ہے میرا بچہ تو گھوڑا گھوڑا مطلب سیت مند رہتا ہے میرا بچہ تو گھوڑا 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 اور بہت تیز دور دور پر تو اس سے جانور بنانا مقصد نہیں ہوتا ہے یہ تشمیح کا حصول ہے تو وہ ایک وصف کے اندر تشمیح دینا مقصد ہوتی ہے اس طرح کرنا یہ اچھی بات ہے اس سے بچے میں حسنہ بھی آتا ہے اس سے نیک فعل بھی ہوتا ہے کل کو اللہ اس کو واقعی شیر بنائے جی بالکل آچھا